بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسینا و من سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ و من يضللہ فلا حادیلہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لا و اشہدو ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شرر الامور محدساتها و كل محدسة بدعا و كل بدعة ضلالا و كل ضلالة في النار اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا حیيتم بتحییہ فحیو بی احسن منها او ردوها صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسوله النبی الكریم الامین حضرات مخترم پیارے بھائیو بزرگو دوستو پردی اندر بیٹھ کے سنے والی معززات موقع رات اسلامی ماں و بہنو دعا ہے کہ اللہ رمضان المبارک توبات سوال دعا اے پہلا جمعہ اسی لوگ ادا کرنے واسطے حاضر ہوئے اللہ کرے او بہاراں او رونکا جڑیاں اسی رمضان دے اندر دیکھیاں مساجد بھریاں ہوئیاں اللہ کرے او بہاراں سنو اج بھی نظر آون اور رونکا آج بھی دیکھن واسطے ملن اللہ پاک سنو سب نو پکا سچا مسلمان بنائے اور سنو سب نو اللہ پاک پورے سال دا نمازی بنائے صرف رمضان دا نمازی نہیں اللہ پورے سال دے اندر ہی پورا سال اپنے گھر اندر آنے دی سب نو توفیق عطا فرمائے حضرات آج جو بات ارز کرنا مقصود ہے بڑی ہی بنیادی بات ایسی بات جد نال محبتاں عام ہو جاندیاں نے جد نال نفرتاں مٹ جاندیاں نے دشمنیاں ختم ہو جاندیاں نے معاشرے دے اندر خاندانہ دے اندر محول دے اندر جو ایک کشیدگی دی فضا ہندی اور ختم ہو جاندی ہے وہ کیسا عظیم عمل ہے جدے بارے مالک کائنات نے بھی بڑیاں تاقیدہ فرمائیاں نصیحتہ ارشاد فرمائیاں اور امام کائنات علیہ السلام نے بھی اس عمل دے اوپر بڑی ہی رغبت دلائی ہے وہ عمل کیڑا جنہوں اسی سلام کہنے ہیں سلام والا عمل بڑا عظیم عمل ہے جدے نال لڑائیاں مک جاندیاں نے نفرتاں مٹ جاندیاں نے آج یہ سے ہی بات نو بیان کرانگا انشاءاللہ کہ سلام کیا ہے سلام دے فائدے کیا دے سلام کرنے دے اللہ پاک سلام دی وجہ تو کیا کیا برکت آتے رحمتہ نصیف فرمانے نے سب تو پہلے ابتداد دے اندر دوران خطبہ قرآن کریم دی ایک آیت مکمل بھی نہیں پڑی میں ایک آیتہ کچھ حصہ تلاوت کیتا مالک کائنات تیرے ساتھ فرمایا فرمایا وَإِذَا حُیِتُمْ بِتَحِيَا فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْحَا فرمایا 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 اَوْرُدُوْا اَوْرُدُوْا فرمایا 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 اَوْرُدُوْا 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 سلام قولا من رب الرحیم اور اللہ کریم نے کیسیاں رغبتاں دلائیاں نے کیسے حکم ارشاد فرمائے اللہ دا قرآن پڑھئے ایمان تازہ ہوئے مالک کائنات نے ارشاد فرمایا فرمایا یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والے او اللہ منو تحانو آسماناتوں حکم بھیج رہنے یا ایوہ الذین آمنو لا تدخلو بیوتا غیرہ بیوتی کم فرمایا ایمان والے او اجنبی گھران دے اندر اے میں داخل نہیں ہو جاویدہ کسے اجنبی گھر دے اندر جانا ہوئے بغیر اجازت تو گھر اندر داخل نہیں ہونا ہاں ہاں لوگو اجازت ملے تو پھر داخل ہو وہ اجازت نہ ملے تو واپس آ جاؤ یہ صرف اجنبی گھر دی بات نہیں بلکہ دوسرے مقام تیرشاد ہویا کہ اپنے گھر بھی جانا ہوئے تو اجازت لے کے کھنگورا مار کے یا زور دی السلام علیکم کہہ کے داخل ہوو ہو سکتا ہے محلے دی کوئی خاتون گھر اندر آئی ہووے تو اجناب اے میں بیٹھی ہووے تیری نگاہ پہ جائے بے پردگی دے خطرات ہو سکتے نے فتنے دے خطرات ہو سکتے نے اللہ کریم نے معاشرے دی اسلا واسطے کیسے کیسے احکامات نازل فرمائے فرمایا اللہ تدخلو بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانیسو وتسلیمو علیہ اہلیہ فرمایا جدوں کیسے گھر اندر داخل ہونا ہے دروازیں تو اندر جان دیا نہ لی بلندہ واسطال السلام علیکم کہنا ہے تاکہ گھر والی انو تو ہڈی آمدہ پتا چل جاوے کہ کوئی بندہ غی مرد گھر اندر داخل ہو رہے آئے فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فرمایا اے تو ہڈے واسطے بہترے تو ہڈے واسطے معشرے دیس لاح واسطے بہتر چیز آنے تسی نصیحت حاصل کرو دوسرے مقام تیر شاد فرمایا فرمایا فائدہ دخل تم بیوتا ایمان والے ہو جدو تس ہی اپنے گھران دے اندر داخل ہو فسلیمو علی آنفسکم فرمایا اپنے اہل و ایالت سلام کہا کرو بعض لوگ شرمان دینے کہ جی اپنے گھر والے ہو سلام کواں اپنی بیوی نو سلام کہا اپنے بچیاں نو سلام کہا نانا بھائیو فرمایا علی انفسکم اپنے اہل و ایال اپنے قبیلے اپنے خاندان والے انو السلام علیکم کہہ کے جایا کرو یہ دن آل بچیاں تربیت بھی اچھی ہوئے گی گھردہ محول بھی بہتر ہوئے گا فرمایا تحییتم من عند اللہ مبارکتا طیبا اے اللہ دی طرف بڑائی مبارک تحفہ اللہ دا تحفہ عام کری دائے اللہ دا تحفہ عام کریا کرو سلام سلام والا تحفہ پھیلا دے او معاشرے دی اندری سلوازنو السلام علیکم کہکے السلام علیکم کہکے اپنی گفت گودہ آغاز کریا کرو او لوگو اج موبائل دا دوریں ہر بندے کول موبائل فون اٹینڈ کرو ہیلو کہکے آغاز نہ کرو بلکہ السلام علیکم کہکے اپنی گفت گودہ آغاز کرو اللہ تیری گفت گودہ اندر بھی برکتہ نصیب فرما دیں گے سلام دیاں بڑیاں برکتہ سلام دے بڑے فضائل سننا ذرا جدوں اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا اپنے ہتھا نالے نادا خمیر گن گن کے بنایا انہا دے اندر روح نو بھونکیا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے پیارے آدم جی فرشتیاں دے کول جاؤ فرشتیاں دے کول جاؤ نالے اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا جا کے نا فرشتیاں نو سلام کے آجے اسلام علیکم کے آجے تو ہاں دے پہلی ملاقات ہے تے جاؤ دا فرشتیاں کول تے جا کے اسلام علیکم کے آجے تے اگر فرشتے جوابا جو جواب دیں تو ہنو سلام دا اس جواب یاد رکھنا اوہی تو ہاڑا سلام ہوئے گا تے اوہی تو ہاڑی امت دا بھی سلام ہوئے گا تو ہاڑی اولاد دا بھی سلام ہوئے گا حضرت آدم علیہ السلام گئے تو جا کے کہا السلام علیکم فرشتے کہنے کے وعلیکم السلام ایک قیامت تک واسطے ساری امت واسطے ساری اولاد آدم واسطے اے سلام دا تحفہ پہلے دن تو اللہ نے جاری اور ساری فرمایا سبحان اللہ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا لوگو سلام 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے ارشاد ہویا حلعتہ کا حدیث ضعیفی ابراہیم المکرمین فرمایا میرے پیارے پیغمبر کیا تو ہاں نو خبر نہیں پہنچی جدو فرشتے انسانی شکل دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گھر اندر آئے سن لیکن اندیا نالی فت فلمہ فا اذا اذا دخلو اذا دخلو علیہ فقالو سلام مہمان بن کے آئے نے لیکن اندیا نالی پہلی بات کردینے السلام علیکم فرشتیہ نے بھی حضرت ابراہیم دے گھرہا کہ پہلی بات السلام علیکم کے ہاں اگو اللہ دے خلیل پیغمبر جواباں کندینے خالا سلام یہ بھی سلام دا جواب سلام نالی دیتائے نالی رشاد فرماں دینے قوم منکرون کہ اج نبی لگ دے ہو میں توہنوں پہچانیاں نہیں ہیں میری جان پہچان والے نہیں ہو توسین بے شک میرے گھر آگئے ہو مہمان بن کے لیکن توہنوں میں پہچان نہیں رہا میری پہچناخت اندر نہیں آرہے اس تو ثابت ہویا کہ اگر کوئی اج نبی بھی مہمان بن کے گھر اندر آجاوے تے نکمو نہیں وٹی دا ضروری نہیں کہ اپنیانی بندہ مہمان بناوے کوئی اجنبی پردیسی بھی آ جاوے کوئی مسافر بھی آ جاوے انہوں بھی اپنے گھر بلا کے کھانا کھلا دئی دائے انہوں بھی مہمان نوازی کر دئی دئیے اللہ دے نبیان دی سنت ہے انہ دا طریقہ ہے اسی دے بس اپنیانی لبنیاں کہ جناب آج کل مہمان کون رہ گئے اجتے معاشرے دے اندر پہلے ہندہ سی وڈیاں دے دور دنر سندے سان کہ جناب پنڈوں کوئی بھی پرونہ آ گیا ہے انہ تے او جناب پرونہ ہی ہندہ سی ہے او مہمان ہی ہندہ سی کہ جناب اٹھ اٹھ دن او دی مہمان نوازی کرنی او حالانکہ کوئی دور دا رشتے دار ہونا پھر بھی بڑی آو بھگت کرنی آج کال تے کوئی تھی آجوائی بھی آ جاننا تے ایک ٹیم دی رو ٹھیک ہوائی دیے دجھے ٹیم وے کھدہ یار جان نہیں رہے ہیں جان دے نہیں پئے ساڑیاں محبتہ انہیاں کرا گئی آنے ساڑے پیار انہیں کرا گئی آنے سانو رشتیاں دی پہچان ختم ہو گئی او میرے بھائیوں مہمان نوازی دے طور طریقے سکھیے محبتہ کنیں بڑھ دی آنے پیار کنیں بڑھ دی نے حضرت ابراہیم خلیل پیغمبر دے وہ پہچان وچ نہیں آئے لیکن نا پہچان ہون دے باوجود بھی انہوں دے اچھی مہمان نوازی کیتی ہے کیسی مہمان نوازی ہے دسان کیسی مہمان نوازی یہ بزاروں کے جناب کی دال لیا کے نہیں خوا دیتی مہمانانو کہ چلو کوئی دی کڑھ پہچان والے مہمانیں یا دو انڈے لیا کے پہ ان کے جناب روٹی خوا دیتی ہوئے نا 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 کی پکایا ہے اللہ دے قرآن نے ارشاد فرمایا فرمایا فَمَا لَبِسَا أَن جَاءَ بِعِجْلِن حَنِيد بیف کڑاہی بنا کے لے آئے بیف کڑاہی جانتے ہیں نا بیف کڑاہی آج کل اسی کٹا کڑاہی کرنے ہیں لیکن بیف کڑاہی وڈا گوست بچڑے دا گوست اوہی کڑاہی پن بنا کے ویچ شوربہ نہیں راوی دو تڑکا لگایا ہوئے ککا پانی کھیتا ہوئے نا 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 مہمان نوازی کرو تے سونے طریقے نہ کرو کھوانی تے سونے طریقے نہ کھواؤ اے تڑلے لے کے روٹی کھوانی یہ کوئی تور طریقہ مہمان نوازی دا اللہ اکبر بچڑے دا گوست بھن بنا کے مہکا آندیاں ہوئیاں خسبوان دے ہلے آندے ہوئے مہمان بھی دیکھ کے ہس رہے ہوں گے کسی دے کھانا نہیں سی فرشتے کڑا کھان دے نے لیکن ابراہیم پیغمبر نے پورا ٹل لگایا مہمان نوازی دا لیکن بہرحال ایک الگ مضمون شروع ہو گیا اے والا میں تے سلام دی بات عرض کر رہا سا اللہ دے خلیل پیغمبر نے سلام بھی کیتا ہے اجنبی مہمان نو کھانا بھی کھلایا ہے اے ہے طور طریقے مسلمان نو دے ایسی عادات مسلمان نو دیاں لیکن اج اسی اپنے طور طریقے بھولا بیٹھے اپنے رسوموں رواز نو چھوڑ بیٹھے اسیدے جناب خود پسندی اور خودگرزی اندر مبتلا ہو گئے مہمان گھر اندر آیا ہوئے سانو ٹینشن ہی کوئے نہیں اور ٹھیک ہے جناب بیٹھا ہے بیٹھا روے لوگ اپنے جناب مہمان لوگ کتے بار سہر تے گئے ہوئے لوگ کتے بار کلبان تے گئے ہوئے ٹھیک ہے اب مہمان آیا آیا روے سانو کیڑی گالے سانو کیڑی پروائے اللہ پاک سانو سب نو مہمانہ دی مہمان نوازی کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے آمین کہہ دیو اگلی بات سننا میرے توہرے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے دی تشکیل کیتی ہے ریاست مدینہ دی تشکیل فرمائی ریاست مدینہ بڑا شور سی ریاست مدینہ دا مدینہ کی ریاست لیکن سنیا جے ذرا مدینہ دی ریاست اخلاق یادی بنیات ابر پہلا بیان پہلا خطاب اللہ دے پیارے پیغمبر نے وادی قبا دے اندر مدینہ منوراتوں چند کلومیٹر دے فاس لیتے پسٹ قبا وادی قبا دے اندر اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے پہلا جڑا خطاب ارشاد فرمایا ہے معاشرے دی تشکیل فرمائیے حسن اخلاق دا درست لتائے اخلاق یاد بنیادی جز بیان فرمایا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مشہور خطبہ آبدہ فرمایا ایوہاں ناس لوگو افشو سلام سلام نو عام کر دےو سلام نو پھیلا دےو سلام نو آپس اندر رواج دےو ایک دوسرے نو جدو بھی ملو السلام علیکم کہکے ملو بیاست مدینہ دی بنیاد اسلامی معاشرے دی بنیاد آپ رکھ رہنے افس السلام لوگو سلام نو رواج دےو سلام نو عام کر دےو دوسری بات وَأَطْعِمُ الْتَعَمُ لوگا نو کھانے کھلایا کرو مہمان نہ دی مہمان نوازی کریا کرو اچھی طریقے دے نال خوش دلی دے نال مہمان نہ نو کھلایا کرو وَسِلُ الْأَرْحَمُ لوگا نال سلام رحمی بھی کریا کرو او نا نال اپنے تعلقات بڑھایا کرو نا کے تعلقات توڑیا کرو نا 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 فرمایا وَسِلُ الْأَرْحَمُ وَسَلُّوا بِالْلَيْلِي وَنَّا سُنِيَامُ جَدْوْا رَاتِ وَقَدْ لوگ سُتے ہوں وَرْ او دو تُسِی اُٹھ اُٹھ کے اللہ نال چار گلائیں کر لیا کرو تدخل الجنة بھی سلام اللہ دی جنت اندر تُسی لوگ سلام تی نال داخل ہو جاؤگے اے حیسی بنیادی اصول اسلامی ریاست دے اسلام دے بنیادی اصول لاندے وچوں بنیادی اصول کہڑا فرمایا افشو سلام سب تو پہلا طریقہ آپ نے سلام دا دسیا سلام دی ترغیب دلائیے اللہ اکبر میرے توہاڑے پیارے محبوب پیغمبر نبیان دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو جو ترغیباں دلائیاں صحابہ نے اس ترغیب دے اوپر عمل کر کے دکھایا اس تعلیم نو اپنایا ساتھی جا رہے نے ایک دوسرے جو تو ملے نے کہنے السلام علیکم رستے دندر ایک درخت آ گیا ہے ایک ایک سائر تو گیا دوسرا دوسری سائر تو چلا گیا ہے پھر رکھے ملے تک کہنے السلام علیکم جنہی دفعہ سلام کہو گے اتنی دفعہ نیکیاں بردیاں جان گیاں صواب بردہ چلا جائے گا السلام علیکم بڑا عظیم عمل ایک مسلمان دا دوسرے مسلمان واسطے بہترین تحفہ سلام والا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان دے اوپر چھے حقوں نے اونا مچو ایک حق اپنے ارشاد فرمایا کہ جو دوں بندہ کسے نوں ملے تے عدو السلام علیکم کہے ایک بنیادی حق ہے ایک مسلمان دا دوسرے مسلمان واسطے نہ کہ مسلمان راچو گزر ریا ہوئے تے اے میں کنی کا تر آ کے مو پیشے کر کے گزر جاوے نہ 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 قریب تو گزرو السلام علیکم کہہ کے آپ نے ارشاد فرمایا لا يحل لراجل این یحجر اخاہ المسلم فوق سلاس الائیال کسے آدمی واسطے لائق نہیں ہے کہ کسے مسلمان بھائی نال تن دن تو زیادہ نرازگی رواہ رکھے تن دن تو زیادہ نراز نہیں رہ سکتا دنیاوی معاملات بھی اندر کوئی دین دا مسئلہ ہوئے شریعت دا مسئلہ ہوئے تا چاہے جتنے مرسی سال گزر جان اوہ دے اندر اجازت ہے لیکن دنیاوی معاملات دے اندر مسلمان مسلمان نال تن دن تو زیادہ نراز نہیں رہ سکتا اللہ تہو دی نماز ہی قبول نہیں فرمان دے فرمایا انج نہ ہوئے کہ یلتا قیان دونوں راہ جاندے ملتے پہے ایک ادھروں آرہے ایک ادھروں موڑ لے آئے تا جناب قریب تو گزر گئے فرمایا انج نہ کرے آجے اگے آپ نے رشاد فرمایا فرمایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَعُ بِسْسَلَامُ اِنَّا دُونَا وِچُمْ بِہْتَرُ اوئے جڑا سلام اندر پہل کر لوے جڑا پہلے سلام کر لوے اللہ دی عزت بڑھا دے گا اللہ معاشرے دے اندر پھر لوگ بھی کہنگے اوئے پاپیا او دے تنو سلام کر دا پھر دا تو ایڈا ابو جال بنیا بیٹھا ہے تو ایڈا فرون بنیا بیٹھا ہے کہ سلام دا جواب ہی نہیں دیندہ لوگ انہوں لانتان کرنگے لوگ انہوں دنہ برا بھلا کہنگے لیکن اللہ تیری عزت معاشرہ بڑھا دے گا پیار بڑھا دے گا اللہ تیرا مقام بڑھا دے گا اس واسطے سلام سلام بڑا عظیم تحفہ سننا ذرا میرے ارتحادے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے پیغمبر دے ایک مرتبہ اللہ دے نبی نو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر دو پہردہ وقت دو پہردہ وقت اپنے گھر اندر اللہ دے پیارے پیغمبر لیٹے ہوئے لیکن لیٹے آنے جا رہے بھوک نے بڑا ہی ستایا ہویا ہے بھوک نے بڑا تنکیتا ہویا اللہ دے نبی اٹھے دو پہردہ وقت چھدید گرمی دا موسم اللہ دے نبی اپنے گھروں باہر نکلے دیکھے آ کہ سامنے ایک رستے تے چوک اندر حضرت ابوبکر صدیق نظر آگئے نال حضرت عمر نظر آگئے رضی اللہ تعالی انہما اللہ دے پیارے پیغمبر اس شدید گرمی دے موسم دے اندر اپنے ساتھیان دیکھ کے حیران ہو گئے اللہ دے پیارے پیغمبر رشاعت فرمان دینے ما اخراجاکوما فی حادی حصہ پیارے او اس شدید گرمی دے موسم اندر تو ہنو کیڑی چیزیں جنہیں باہر کڑے آئے اس وقت تے لوگ گھر اندر کلولہ کر رہنے آرام کر رہنے تے تسی شدید گرمی آگ برس رہی ہے تے تسی باہر کھڑے ہو ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کہہ لگے اللہ تے نبی جی اے ہی بات تے اسی تو ہاڑے کلوں پچھن لگے سا کہ تسی میں شدید گرمی دے موسم اندر باہر گھر سمجھ اندر سانو بھی نہیں اسی دے تو ہنو سوال کریں لگے سا الٹا تسی سانو سوال کر دیتا ہے آہ فرمانے کے ساتھیوں سوال پہلے میں کیتا ہے پہلے منوں دسو تسی گھروں کیوں نکلے کہنے گا اللہ دے پیارے پیغمبر اگر سچی گھل پچھ دے ہو تو اخرجان الجوعو سانو بھک نے باہر نکالے آئے سانو بھک بڑی لگی ہوئی ہے اللہ اکبر لوگو نبیاں دے امام نے ولیاں دے امام نے لیکن بھک بڑی لگی ہوئی ہے کھان واسے گھار اندر چیز کوئی نہ تو لیٹے سان لیٹیاں نہیں گیا بے قراری بے چینی اللہ اکبر اللہ کلوں دعا کری اللہ ہر ایک نو گربت کلوں محفوظ فرمائے اللہ ہر ایک نو عزت دی روٹی مہیا فرمائے اللہ عزت دی روٹی ہر ایک دی قسمت اندر فرمائے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے جدویں بات کی تھی اللہ دے نبی بھی مسکرا کے فرمائے لگے ساتھیوں واللہ دی نفسی بھی آدی ہی منو اس ذات دی قسم جدے حت اندر میں محمدی جانے صلی اللہ علیہ وسلم منو بھی اسے چیز نے باہر کٹے آئے جنے توہاں نو باہر کٹے آئے کیا مطلب منو بھی بھک لگی ہوئی ہے منو بھی گھر اندر سکون نسی ہو رہیا لوگوں ذرا غور کرے آجے کیسیاں مطابقتان اس وقت جس وقت اندر اللہ دے نبی نو بھک لگئے اسے وقت شیخ ہے نو بھک لگئے اے مطابقتان اے محبت دیاں باتاں بہرحال اللہ دے پیارے ابن نبی جی دسوں کی کریئے کی کریئے ہوں نو بھک بڑی لگی ہوئی ہے کھان واسے چیز کوئی نہ آپ فرمان دینے میرا پیارا سعاد ابن معاذ رضی اللہ تعالی حضرت سعاد انہیں منو کئی مرتبہ اوفر کی دیئے اللہ دے نبی جی میرے گھر تشریف لے آؤ میں توہاں ڈی دعوت بکاواں میں توہاں نو کھانا کھلاواں تے چلو اج ساد دے مہمان بننے آن اج ساد دے مہمان بننے آن ضروری نہیں ضروری نہیں کہ مہمان بننے واسے بندہ پہلے اطلاع کرکی جاوے اچانک بھی مہمان جا سکتے ہیں ایم اسی لوگ گلہ کھنے ہیں دسکے تے ہیں اندہ دسکے تے ہیں اندہ تے میں کس ہونی روٹی پکا لیندہ اے نا پکان دے بہانے نے اے نا پکان دے بہانے نے یا تو دسکے نہیں آیا بس گھر جو رکھا مشاہ پکیا کھا بھی لیا وہ بھی کندہ اچھا یار واقعی گلتی ہو گئی میرے کلوں میں دسکے نہیں آیا گہاں تو دسکے آواں گا پھر پتہ لگے گا کہ تو کنی کے چاہت کرنا ہے کتنی کے چیچ کرنا ہے بہرحال اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پہے حضرت ساد ابن معازد گھرولے شیخین نال نے وزیرین نال نے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نال نال جا رہے ہیں سبحان اللہ کتنے سجدے ہوں گے کتنے سونے لگ دے ہوں گے کتنے پھپ دے ہوں گے جدوں مدینے دیاں گلیاں دے وچھوں اللہ دے نبی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دے نال نال جا رہے ہوں گے اللہ دے پیارے پیغمبر چل دیاں چل دیاں پہنچے حضرت سعید ابن معاستے گھر دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جناب اجازت لین واسطے اپنی آمدی تلا دینے واسطے باہر دروازے تے کھڑے ہو کے بلند آواز دال فرمان دینے السلام علیکم ورحمت اللہ کیا مطلب اپنی آمدی تلا دیتی کہ تیرے گھر نبی آیا ہے سبحان اللہ تیرے گھر نبی آیا ہے ہائے کاش لوگو ہائے کاش کہ اسی بھی اس دور اندر ہندے کہ دی اللہ دے نبی ساڑھے گھر بھی تشریف لے آئے ہندے اللہ اکبر ساڑھے بھی قسمت جاگ جاندی یا اسی بھی اس دور اندر ہندے کہ اللہ دے نبی نے جڑی روٹی کھا دی ہوئے اسی اس روٹی دے کچھوٹا جا ٹکڑا بھی کھا دا ہندا پھر اسی توہانوں داستے کے اس ٹکڑے دی لذت کتنی سی وہ دنے مٹھاس کتنی سی وہ دنے چاس نہیں تے لذت دو اللہ نے رکھی ہوئے گی کیسی ہوئے گی بہرحال یہ تے مقدرہ والے صحابہ جنہ دے گھر نبی پاک چل کے جایا کر دے سن آپ نے سلام کہا السلام علیکم ورحمت اللہ ان حضرت ساتھ گھر دے اندر موجود میں کوئی کم شمکہ رہے ہیں اس نے اپنے گھر دے اندر انہیں نے آواز سن لئے پہچان لیا کہ ایت اللہ دے نبی تشریف لے آئے نے کتنا چاہ چڑیا ہوئے گا کتنی خوشی چڑی ہوئے گی کہ میرے جے گلام دے گھر اندر نبییاں دے امام تشریف لے آئے لیکن دانا بڑے سن محبت رسول بڑی سی سوچ دے نے کہ اللہ دے نبی نے حکم ارشاد فرمایا ہوئے کہ تین مرتبہ سلام کریا کرو اگر تین مرتبہ بھی اجازت نہ ملی دے واپس سے لے جاؤ تے لا محالہ حضور نے تین مرتبہ سلام کہنا ہی کہنا ہے جی میں پہلی مرتبہ سلام دے جواب اندر دروازہ کھول دیتا یا سلام دا جواب اچھی آواز نال دے کے اپنی مجودگی دا احساس للا دیتا پھر دوسریاں دو سلامہ کلوں محروم ہو جاواں گا این جی سی نا دوسریاں دو دوامہ کلوں محروم ہو جاواں گا گھر دے اندر مجود نے دروازے دے قریبی تے ہولے جانے آواز اتی وَالَيْكُمُ السَّلَامْ يَا رِسُولَ اللَّهِ سلام دا جواب ہو گیا لیکن حضور دے کنی آواز نہیں پہنچی صحابہ ساتھی بار کھڑے نے کہنا کہ اللہ دے نبی جی انجھ لگ رہا جو میں ساتھ گھر دے اندر نہیں یا ہو ساتھ گھر دے اندر ہوئے تے آرام کر رہے ہو انہیں نہ سنیاں ہوئے ستا ہوئے گا اللہ دے نبی جی دوسری مرتبہ پھر بلند آواز نال آواز لگاؤ اللہ دے پیارے پیغمبر نے دوسری مرتبہ قدر بلند آواز نال فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ گھر والے واللہ دے سلامتی ہوئے رحمت ہوئے برکات ہون حضرت ساتھ نے پھر دوسری مرتبہ جواب دیتا وعلیکم السلام یا رسول اللہ سلام دا جواب ہو گیا لیکن حضور دے کنی آواز نہیں پہنچی ابو بکر و عمر کہلے گے اللہ دے نبی جی انج لگ دائے جی میں ساتھ بھی گھر دے اندر موجود نہیں ہے چلو اتمام میں حجت واسطے تیسری مرتبہ سلام کہوتے چلیے اللہ دے نبی نے تیسری مرتبہ اس نالوں بھی بلند آواز نال فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت ساتھ نے تیسری مرتبہ بھی ہولی جواب دیتا ہے اللہ دے نبی نو کہن لگے ساتھی کہن لگے حضرت چلو واپس علیے واپس مڑے نے اے میں گلی دے کونے تک پہنچے حضرت ساتھ رضی اللہ تعالی دروازہ کھولے آتے دوڑ پہ اللہ دے نبی نو جا کے لی پڑھ جان دینے اللہ دے نبی نو پکڑ لیا اللہ دے نبی جی انجکی میں ہو سکتا ہے اللہ دی رحمت میرے گھر اندر آوے تے بن وسیعیں چلی جاوے حضرت جی انجکی میں آئے سو تشریف لے آئے تے خالی واپس آ رہے ہو آپ فرما لگے ساتھ میں خالی نہیں جا رہے آ میں تے تین مرتبہ آوازیں دیتی ہیں سلام کے ہاں لیکن توں ایک مرتبہ بھی سلام دا جواب نہ دیتا کہا لگے اللہ دے نبی جی میں گھر دے اندر ہی موجود ساں تو ہر ڈا سلام سن بھی ریا ساں جواب دے بھی ریا ساں لیکن دل اندر محبت ایسی کہ آپ تین مرتبہ دعا کر دیں ایک مرتبہ دعا کر دیں اوہی کافی ہے جتو تین مرتبہ دعا ہو جائے دے کتنیا رحمتاں وصن گیاں میں تے صرف برکات دے حصول واسطے مزید رحمت چہن واسطے میں ہولی جانے جواب دیں دا ریا حضور میرے گھر تشریف لے آو حضور دا بازو پکڑے اپنے گھر لے گئے جا کے بٹھائے اپنے گھر دے اندر قریبی خجوران دا با آگے اوہ تھے دوڑے دوڑے گئے جا کے خجوران دے گوشہ توڑ کے لیا اندائے اللہ دے نبی جی تسی تازہ بتازہ خجوران کھاؤ اتنی دیر تک میں کھانا تیار کر لینا جلدی دے نال ایک چھوٹا جتنا بکریدہ بچہ بنیا ہویا گھر دے اندر انہوں زباہ کی تائے اوہ دا گوشت بنایا ہے اوہ دی جناب کی مٹن کڑائی مٹن کڑائی بنائی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسدے تازہ بتازہ گرم گرم روٹیاں پکا کے حضرت دے سامنے کھانا لیاندہ گیا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر ان کھانے نو دیکھ رہنے حضرت دیاں کھانچو آنسو دا رہنے آنسو چال پئے آپ رون دیاں ہویاں رشاہت فرمان دینے سم اللہ تسالنا یوم ایدن عنی نعیم قیامت والے دن اللہ نے ایک ایک نعمت دے بارے سوال کر لینائے پھر اللہ دے پیارے پیغمبر ان ایک روٹی اٹھائیے وہ دیتے دو تین بوٹیاں رکھیاں نے آپ فرمان دینے سب تو پہلے میری دھی فاطمہ دے گھر دے کے آؤ انہوں ہی تین دن ہو گئے کھان واسطے کچھ نہیں ملیا باپ چینہ باپ باپنو بیٹی دا فکر لگ گیا میری دھی بھکی ہوئے میں رج کے کھاریاں ہواں باپنو تے روٹی لنگ دی نہیں اگر بیٹی دکھی بیٹھی ہوئے بیٹی بھکی بیٹھی ہوئے آپ فرمان دینے سب تو پہلے میری بیٹی فاطمہ نو روٹی دے کے آؤ انہیں بھی تین دن ہو گئے انہیں کچھ نہیں کھا دا بہرحال میں عرض کر رہے ایسا سلام دی بات آئی سی سلام دے زمن دے اندر اے میں واقعہ سنایا السلام علیکم رحمت دی دعائے برکت دی دعائے مغفرت دی دعائے اللہ دے پیارے پیغمبر نے اجازت لینے دا طریقہ دسیائے السلام علیکم السلام علیکم انشاءاللہ اے تو ہی ہے کہ کل چلا ماں گیا جے بس تمہیدی بجی ہے بڑیاں حدیثہ کوڑ کی دیا ہوئی ہیں انشاءاللہ بیان کرانگا اللہ پاک سب نو عمل دی تفیق اطاف فرمائے اللہ پاک سب نو سب نو جو سنیاں سنایا ہے اللہ پاک ساڑے سب نو سن سنا کے عمل دی تفیق اطاف فرمائے پھر اللہ پاک ساڑے اوپر راضی بھی ہو جائے اللہ قبول بھی فرمالوے اللہ پاک ساڑا سب دا خاتمہ علیل ایمان علیل اسلام نصیب فرمائے سبحان ربی کا رب العزت اممہ عصیف